اور آئیے ہم آپ کو ایک ایک چیز یہاں پر دکھاتے ہیں کیا کیا چیز کیٹزی میں ایبیلیبل ہے کلاس روم کیا ہے نرساری سے لے کے جو ہے سینئر کیجی ہے جنئر کیجی ہے پلے گروپ ہے اس کے بعد ایکٹیوٹی ایڈیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کی ملس ایڈیا ہے اور پلے ایڈیا ہے تمام چیزیں آپ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں باری باری کر کے سر تاجپور کے آپ جو کاشپالک پتا دیکھاری ہیں کیا میسے دینا چاہیں گے بچوں کو جو یہ ویڈیو دیکھیں گے بہت اچھی چیز ہے یہ پہلی بات اگر پھر میں ہوا ہے بچے یہاں پر کھیل کود میں اپنا ان کا فیزیکل اور منٹری ڈیبلپمنٹ ہوگا کہیں گے جو نئے نئے سادی ہوں گے بچے لوگ کا ابھی اگل بگل میں ہمارے لوگ ہیں ابھی شادی ہونے والا ہے ان لوگوں کا تو ان لوگوں کو کہیں گے کہ جب بچہ ہوتا یہاں ہی بھیجنے کا کام کریں گے جی کے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ڈائریکٹر صاحب موجود ہے انجینئر صاحب ہیں آپ کو کیسے آئیڈیا ہے کہ تاجپل میں بھی یہ چیز ہونا چاہتا ہے بچے میں پہلے تربیت رسپیکٹ جو ہے نا وہ بہت تعلیم سے زوری رسپیکٹ کا ہے تو اس کے ساتھ وہ تعلیم دے سکھا دے جو کسندے زیادہ بہتر رہے گا چھوٹے سہر میں اور چھوٹے جگہ میں کیڈ جی کا اسٹارٹ ہونا یہ بہت ہی سبل اچھا ہے ڈسٹینیشن ڈیڈیکیشن ڈیسٹیپلین اور ڈیٹرمنیشن یہ چار جو ڈی ہے اس کو اگر یہ لوگ فالو کریں گے دیکھنا ہے تو ایک بار پہلے آ کر یہاں پہ جو گارڈین ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ آ کر ایک بار ضرور یہاں پہ وزیٹ کریں وزیٹ کرنے کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پہ کتنا اچھا بیوستہ ہے چھوٹے چھوٹے بچےوں کو جو آپ ایک تین سال چار سال پانچ سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ پرائمری جو اسکول کا جو سکھانے کے لیے جو کرسی میں لوگ اکثر رکھا کرتے ہیں جو آپ کے بچوں کا شروعاتی مانسک دکار کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام انٹریسنل میٹیریلز کے ساتھ ساتھ نئی تک خلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست شاہد صفیق آپ دیکھ رہے ہیں جندہ کی آواز آپ تک ایک بار پھر سے میں سمجھنی پور جیلا کے تاجپور چاندری چوک پہ موجود ہوں تاجپور نگر پریشت کے چاندری چوک پہ موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے جو ہے چاند کمپلیکس ہے ہسپیٹر روڈ چاندی چوک تاجپور میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کے لیے جو ہے کیس جی کھل چکا آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چار سے پانچ سال کے بچے جو ہوتے ہیں جو چھوٹے پرائیمری سٹیج میں جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے سکول میں کیسے بیٹھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے لوگ اکثر سمجھنی پور جایا کرتے تھے اب جو ہے چاند کمپلیکس کی اندر میں کھل چکا ہے چیئرمن پردینیدی سندوز چودری جی بھی جو ہے یہاں پر آنے والے ہیں ابھی اوپنگ کرنے کے لیے آئیے یہاں کے ڈائریکٹر سے بھی بات کریں گے یہاں کے اور لوگوں سے بھی بات کریں گے کیا کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں آئیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دوستو بس کچھ ہی دیر میں یہاں پر جو ہے کرس جی کا اوپنگ ہونے والا ہے آپ کو چیئرمن پردینیدی سندوز چودری اور یہاں کے جو کارچ پلک پتہ دیکاری ہے وہ آنے والے ہیں آئیے آپ لوگوں کو اندر کا وہ تمام چیزیں ہم دکھاتے ہیں کیا کچھ ہے اس کے اندر میں چلیئے اندر آ چکے ہیں اب دیکھیں یہ سامنے جو ہے یہاں پر گیٹ کے اوپر جو ہے کرس جی لگا ہوا ہے اور یہ جو رہا آپ کو آفیس ہے آفیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس سائٹ میں جو ہے واش روم ہے جہاں پر بچوں جو ہے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے واش روم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکل نیچا ٹائپ کا واش روم بھی بنا ہوا ہے باتھ روم بنا ہوا ہے تاکہ بچوں کو دیکھت نہ ہو یہ دیکھیں یہ جو ہے نرسری کلاس روم ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے کا جو ہے اس میں جو کارٹونز جیسے جو ہے اس میں فوٹوکراف بنے ہوئے ہیں پکچرز بنے ہوئے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں جونئر کے جی ہے یہ کلاس روم جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے بیٹھنے کا تمام چیزیں ہیں یہ گروپ ہے جیسے بچے جو ہے اگر گروپ میں یہاں پر کھیلیں گے اس روم میں یہاں پر دیکھئے اور یہاں پر چیزیں جو ہے رکھی گئی ہے بچوں کو وکاس کے لیے دماغ کو وکشت کرنے کے لیے وائٹ جو ہے بورٹ بھی ہے اس کے اندر میں کتاب رکھنے کا جو ہے وہ تمام چیزیں بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے اس سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں کتاب جس پر رکھے جو ہے بچے آرام سے لکھ پڑ سکتے ہیں وہ بھی چیز ہے بورٹ ہے یہاں پر نیچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے آپ کو جو ہے اب جو ہے دوسرے روم میں بھی لے چلتے ہیں دوستو وہاں بھی دیکھاتے ہیں آپ کو کیا کچھ ہے یہ دیکھئے سامنے یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھلے یہ بھی روم ہے اور اس کے آگے میں یہاں پہ جو کھیل کود کا تمام چیزیں ہیں آپ دیکھیں بچے جو چھوٹے چھوٹے جو ناچا رہے ہیں کھیل رہے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہے گاریاں بھی ہے یہاں پہ بچے کو اچھل کود کرنے کے لیے یہ دیکھئے جو نیچے گھڑ گھڑا لگا ہوا اوپر جو چھوٹے جو بچے جس لائک آرمی میں جیسے ٹریننگ ہوتا ہے جو لٹک کے جو جایا جاتا ہے ایسے جو بچے لٹکیں گے جیسے بچے یہ ابھی لٹک رہے ہیں دیکھئے ایسے ہی لٹکیں گے اس میں اور آپ لوگوں کو بس کچھ ہی دیر میں جو ہے یہاں پہ opening ہونے والا یہ تمام چیزیں دے سکتے بچے کو مانسک وکاس کے روپ میں جو ہے بچے کیسے آگے بڑے وکاس کیسے وہ بچے کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے میل ایڈیا ہے یہ اور یہ ایکٹیویٹی ایڈیا ہے یہ ادھر اور سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلے ایڈیا ہے یہاں پہ بچے کو کھل کود کرنے کے لیے یہ سب ایڈیا ہے جس میں بچے کھل کود کریں گے اور ایکٹیویٹی ایڈیا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بغل میں اس کے میل ایڈیا ہے اور سامنے جو ہے پلے ایڈیا ہے یہ بچے کھلیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایکٹیویٹی ایڈیا ہے جس میں بچے ایکٹیویٹی کر سکیں گے اور دوستو چھوٹے بچےوں کا سب سے بڑا جو ہے لیٹنگ باتروم کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ویسٹرن انداز میں بھی یہاں پہ باتروم ہے اور اپنے انڈین کا انداز میں بھی یہاں پہ ہے دونوں کلچر میں یہاں پہ باتروم بنی ہوئی ہے سیٹ بگرہ بنی ہوئی ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کٹس جی جو ہے پلی جو ہے سی سی کیمرا سے لیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے دیکھ سکتے ہیں محمد ادریس جی ہے ان کا دکان ہے یہاں پہ دھو بھی کی دکان ہے دوستو اس بک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیرمن پرتیندی سانتوش چودری جی جو ہے پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اور بھی لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے ادھر دوسری طب جو ہے تبریج آلام جی اور سائز راجہ خان دوستو اس بک جو ہے کٹس جی تاجپور میں دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کٹس پلک پتادیکاری سائز راجہ خان صاحب اور سانتوش چودری جی دونوں آدمی نے مل کر یہاں پہ جو ہے ابھی کٹس جی کا جو ہے اوپننگ کیا ہے اور ان کے ساتھ میں جو ہے اپ چیرمن پرتیندی ہنسو بھی موجود ہے اور ساتھ میں تبریج آلام جی اور ادھر بہت سارے اور بھی جو ہے جو وارٹ پارسط سب موجود رہے ہیں اس موقعے پر بھیکٹس مینی ہے وہ بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کے لئے جیسے آلام جیسے بچوں کے لئے جو کیسے آلے ہیں وہ کل گل میں بچوں کے سمپورٹ ایک بکاتے ہیں کچی کا لئے ساتھ کرتے ہیں وہos ہیں ہے موسیقی 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 اگر ہمیں چلتا ہے کہاں کہاں چلتا ہے یہ کڑجی سر کڑجی فرسٹ اوپل 2003 میں سٹارٹ ہوا تھا اور 2003 سے لے کر آج تک ہمارے پین انڈیا میں 2000 پلس اسکولز ہیں اور ہم لوگوں نے 850 سیٹیز کو ٹچ کیا ہے سر تو 850 سیٹیز میں جو بھی ہمارے کڑجی ہیں تو ان کا جو پاٹھے کرم ہے تو جو بھی کیریکولم ہے پورے بڑے سہر سے لے کر چھوٹے سہروں تک ایک کیریکولم دیا جاتا ہے تاکہ جو چھوٹے سہر کے بچے ہیں یا پر پیرنٹس ہیں ان کو یہ نہ فیل ہو کہ ہمارے بچے سہر میں جائیں وہاں پہ پڑھیں تو یہ کڑجی اسی پارٹھ کرم کو فالو کرتی ہے پورے پین انڈیا میں ایک کیریکولم کو فالو کرتی ہے اور کھیل کھیل کے ساتھ پرن وکاس ہوتا ہے بچوں کا کڑجی کے ہمارے ساتھ دائریکٹر صاحب موجود ہے انجینئر صاحب ہیں آپ کو کیسے آئیڈیا ہے کہ تاج پلس میں بھی یہ چیز ہونا چاہی ہے دیکھیں سر میں یہاں پہ میں اپنے چائل کو اپنے بچے کو میں کڑجی میں ہی سمسٹی پل میں پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے ایسے لگا کہ مجھے کی اور بھی جگہ پہ سائد یہ سبدا نہ ہو کڑجی نہ ہو میں نے ایسے ایریا سرج کیا تو مجھے تاج پلس نجر آیا سب سے نجدی کی لوکل میں مجھے تاج پلس نجر آیا میں نے یہاں پہ پتا کیا کہ یہاں پہ کڑجی ہے یا نہیں یہاں کے بچوں کو ایسا سبدا مل رہا ہے یا نہیں نہیں مل رہا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ نہیں ہے تو میرے مائنڈ میں آیا میں وہاں سے میرے فرینڈ ہیں جو وہاں پہ کڑجی کا فرنچائزی چلاتے ہیں ان سے میں نے ساری جانکاری لے انفرمیشن لے اس کے بعد میں نے کڑجی کو ٹچ کیا ٹچ کیا تو وہاں سے مجھے یہ آفر آیا کہ آپ کھول سکتے ہو کڑجی میں کڑجی یہاں پہ تاج پلس میں ابھی تک لانچ نہیں ہوئی ہے اس طریقہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ گھر جی اسے بچے لاب اٹھائیں یہاں پہ کیا کیا بے باستہ ہیں بچہ کے لئے بچہ کو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچنگ دیا جاتا ہے بچہ کو یہاں پہ پلے کے ساتھ ٹیچنگ دیا جاتا ہے جس میں بچہ کا مائنڈ میں کیا چلا ہے وہ کس ایڈیا میں جانا چاہتے ہیں ہر بچہ کا یہ جروری نہیں ہے کہ وہ ایڈکیشن میں ہی جائے پلے میں میوزک میں کھیل میں بہت سارا یہ ہے ایڈیاں ہیں جہاں پہ بچے جا سکتے ہیں اس طریقہ سے کھٹ جی بچے کو اس اور موڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ تمام بچوں کے کھیلنے کودنے کا سامان ہے سب چیزیں آپ لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لئے گاری چلانے کے لئے ہے اس پر لٹکنے کے لئے ہے تمام چیزیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کھیل کود بھی رہے ہیں تبریج جی آپ جو ہے یہاں پہ کھٹ جی کھٹ جی چاندی چوک میں موجود ہے ابھی یہاں پہ اوپننگ جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی اوپننگ یہاں پہ ہوا ہے کیا کچھ کرنا چاہنا ہے تاجپور میں جو یہ پہلی مرتبہ ہے یہ سنسطہ جو ہے کھٹ جی کا یہ تاجپور میں کھلا ہے یہ تاجپور میں ایک نیا چیز ہے یہ اچھی بات ہے تاجپور کے لئے گورپ کی بات ہے آگے جو اس طریقے کے بچے ہیں جو شروعاتی دور میں پڑھائی یا ایجوکیشن لینا چاہیں گے جو گارجین اپنے بچے کو شروعات سے ایجوکیشن دلانا چاہیں گے اس کے لئے ایک اچھا یہ اوفر یہ سمجھے کی اچھا جگہ ہے آپ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھیجیں گے نشتی طریقے سے ہمارے پاس تو نہیں ہے چھوٹے بچے لیکن ہم لوگ کہیں گے جو نئے نئے سادی ہوں گے بچے لوگ کا ابھی اگل بگل میں ہمارے لوگ ہیں ان لوگ ابھی شادی ہونے والا ہیں ان لوگوں کو کہیں گے کہ جب بچے ہوتا یہاں ہی بھیجنے بھیجنے کا کام کریں گے چلی بہت بہت دھنے والد اور ہمارے ساتھ یہاں پر آپو بھائی کیسے لگا آپ کو یہاں کے بہت اچھا لگا چونکہ تعلیم جو ہے وہ تربیت کے ساتھ حاصل کیا آیا تھا وہی بہتر تعلیم ہے اور کیوٹ جی کیا مطلب ہوتا ہے بچے کو جب منا ہے کھیلے لگے جب من چاہے پڑھنے لگے اس لیے کہ جبرن بچے کو شروع میں لوگ جبرن تعلیم دینا چاہتے ہیں جو بچے پر اس کے ایفیکٹ سے نہیں ہوتا ہے لیکن کیڑ جی میں جیسے بچے کو کھین لے کا مانو ہے تو وہ کھین لے لیں گے جب ان کو پڑھنے کا مانو ہے تو وہ پڑھنے لیں گے تاجپلو کے لیے یہ بہت اچھا چیز ہے لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائے اور اسکول سے بھی کیڑ جی والے سی میرا یہ گجاری سے رہا کہ بچے میں پہلے تربیت رسپیکٹ جو ہے نا وہ بہت تعلیم سے زروری رسپیکٹ کا ہے تو اس کے ساتھ وہ تعلیم دے سکھا دیں جو کہ سندھے زیادہ بہتر رہے سندھے زیادہ بہتر رہے بچے کو دیکھنے کو ملے گا بچے بچے سکھ لیں گے اس کے بعد دوسرے سکل میں جائیں گے بہت اچھا بہت اچھی شروعات ہے تاجپلو سے چھوٹے سہر میں اور چھوٹے جگہ میں کیڑ جی کا اسٹارٹ ہونا یہ بہت ہی سبل اچھا ہے بچے شروع سے ہی بہت ہی اچھے بنیں گے اور یہ ہماری سوک آمنا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہمارے یہاں کے سنستھاپک ہیں جنہوں نے شروع کیا ہے یہ بہت ہی سرانیے قدم ہے آج کا سمیں جو اکیس میں شتی سن رہے ہیں تو اس میں سارے چیز بدل رہے ہیں سب ہی نئے چیزوں کا ہی آگمن ہے تب یہ بچے سربائیو کریں گے اور وہ پوری جو کائنات ہے لوگوں کی وہ سربائیو کرے گی میں ڈاکٹر پھولند رہا کینسر پھولک اس پر سرش سمسطی پر بہت اچھا لگا اور یہاں کے اگر ٹیچر جو یہ مقا کرتے ہیں فرنچائزی والے ہیں یہ اگر ٹیچر بھریاں دے رہے ہیں یہاں پر تو ہم سمسطی اتنا گروت ہوگا ہے اس ایریا کا اور یہاں ہمارے بچوں کا گروت ہوگا وہ اوقت نہیں ہوگا اور پرسنس نہیں ہوگا اور ہم سمسطی ہیں کیا ایسا یہ لوگ کریں گے جرور اور ہمارے جو خولے ہوئے ہیں ابھی میں ان کو بہت بہت سادو بات دیتا ہوں کہ دو تین جیز باتیں ہیں جو ڈسٹینیشن ڈیڈیکیشن ڈیسٹیپلین اور ڈیٹرمنیشن یہ چار جو ڈی ہے اس کو اگر یہ لوگ فالو کریں گے ٹیچر بعد میں بچے تو بہت بچے ہیں فالو کریں گے تو ہم سمسطے ہیں کہ اس ایریا نے آپ نے کہا کہ ہر جگہ اس کا مطلب کس جی کا مومبائی جیسے شہر میں یا بڑے بڑے شہر میں پین انڈیا کے مادیم سے جیو چل رہا ہے تو بڑے بڑے شہر میں اس کا فیل سٹرکچر الگ ہوتا ہے یہ تاجپور جو چھوٹا سا شہر ہے تو پھر یہاں پہ وہاں کا جو الگ اس کا جو ریٹ الگ مطلب فیل سٹرکچر وہاں کا زیادہ ہوگا پھر یہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے تو پھر یہاں کا کچھ الگ ہوگا تو کیا مطلب کیا بتانا چاہیں گے سر ہمارا کرجی کا ایک موٹو ہے کہ کوئی بھی ہر ایک سہر کے بچے کرجی کے لاکھ کرجی کے پارٹی کرم کا لاب ہوتا ہے تو اسی لئے کرجی نے ہر ایک سہر کا جو سکول ہوتا ہے جو بھی بڑے سکول ہیں یا پھر جو بھی ان کی پینگ کیپیسٹی ہوتی ہیں کہ ان کی پیرنٹس کی وہاں پہ ارننگ کیا ہوتی ہیں اس کے ایکارڈنگ ان کا کیپیسٹی کیا ہوتا ہے پر کیپٹیا انکم تو اس کے ایکارڈنگ سروے کر کے ہم لوگوں نے ہر ایک سہر کو میزر کر کے میزرمنٹ کر کے ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ ان کا پارٹی کرم کا جو بھی کیٹ جی کا جو پھر سٹرکچر ہونا چاہیے وہ اسی سہر کے پینگ کیپیسٹی کے ایکارڈنگ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ مومبئی میں جو سہر میں پھر سٹر لیا جاتا ہے بچوں کا وہ تاتھپور جیسے چھوٹے سہر میں سر ٹائمنگ کیا ہوگا بچوں کا یہاں بے پڑھا جو ہمارے چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے تو وہ گروئنگ ایز میں ہوتا ہے تو وہ پرائمری اسکول کی طرح پرائمری اسکول نہیں یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے بہت سرارت کرتے ہیں تو پیسنس پلی ان کو ٹیکل کرنا ان کو ڈانٹنا نہیں نہیں ان کو پیٹنا اور اچھے طریقے سے ان کو ٹیکل کرنا سر آپ نے یہاں پہ بہترین انتظام کیا ہے دونوں طرح جو ہے فارنر جو باتروم جو ہوتا ہے بیدیسی کلچر جو ہوتا ہے دونوں چیز یہاں پہ بچے چھوٹے بچے آتے ہیں جن کی ہائٹ بہت کم ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے بیسنگ جو ہائٹ کے ایک آئیٹ ہوتی ہیں تو یہ چیز یہاں پہ نہیں آئیٹ ہوتی ہیں لیکن ڈائریکٹر سنتو سر کہ بچے کھلتے کھلتے گیرے نہ چھوٹ نہ پہنچے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا سی 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 ٹی وی ہیں ایو مات ہیں فلور رنگ سی ساری چیز چیز ہیں سیکیوریٹی کو لیکن ہم پیرنٹس کو یہی کہنا چاہیں گے کہ سیکیوریٹی اور ہائیزین کلومیٹر رینج کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تاج پور کے چاند چوک پہ بھی کھل چکا ہے چاند مارکیٹ میں اور آپ دیکھ سمستی پور میں اور تاج پور میں بھی کھل چکا آپ کو باہر جانے کوئی ضرورت نہیں سمستی پور جانے کی ضرورت نہیں میں نے بہت سارے تاج پور کے لوگوں کو بھی بھی میجک شو بھی رکھا گیا ہے دیکھ سکتے آپ یہاں پہ جادو گر آئے ہوئے ہیں سہائز کرواتا ہے نئے سرس کے لیے نام آگ کر ایک ریس پیش داری ہے ہمارا پتہ ہے کھٹ زی چانگ کمپلیکس چانگ چوک تاز پور سمستی پور موبائل نمبر 62015 14504 سسکرائب کریں جندا کی آواز آپ تک کو اور بیل آئیکن کو دمائیں اور پائیں سب سے ریلیوز